صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہو آپ کا مشادہ ہوگا اس بات کا تجربہ ہوگا کہ افطاری کے وقت گھر میں بچوں کا شور شرابہ اور ماہیں بہنوں کا پھر افرت افری اور افطاری میں مسروفیات ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگنا ہی بھول جاتے ہیں تاکہ وہ روزے والی افطار والی دعا پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں اس لیے یہ خاص وقت ہے کہ اس کو ضائع مت کریں افطاری کے لئے آپ کوشش کیا کریں کہ کم از کم کم از کم بیس منٹ پہلے ہر چیز ریڈی اور تیار ہونی چاہیے سب گھر والے بیٹھیں ان بیس منٹ سب کو تیار کر کے درود پاک پڑھیں دعا مانگیں یہ معمول بنا لیں افطاری تو ویسے تیار کرنی ہے تو بیس منٹ پہلے تیار کر لیں تاکہ جو ایک خاص وقت ہے وہ وقت ضائع نہ ہو اور پھر ایسے ہم مسروف ہوں افطاری میں کہ وہ دعا مانگنا ہی بھول جائیں روزے کے افطار والی دعا بھی بھول جائیں ایسا نہ ہو خاص وقت ہے اس کو ضائع نہ کریں آج ہی آپ اپنے گھر میں حکم دے دیں اور ایک معمول بنا لیں کہ افطاری سے کم از کم ہر چیز پہلے تیار ہونی چاہیے بس سب بیٹھیں دسترخان لگیں بیس منٹ پہلے سب بیٹھ جائیں اور دعا کا احتمام کریں دعا مانگیں آپ کے بچے آمین کہیں دعا ہی ہے اللہ تعالی ہر زبان جانتا بھی ہے سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے جس زبان میں بھی آپ دعا مانگیں اللہ تعالی قبول فرماتا ہے اپنی زبان میں مانگیں پنجابی میں سریکی میں اردو میں ہندی میں عربی میں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربی زبان یہ اللہ تعالی کو بہت محبوب اور پسندید زبان ہے جنتیوں کی زبان ہے ہمارے نبی کی زبان عربی زبان ہے قرآن کی زبان عربی زبان ہے اسلام کی زبان عربی زبان ہے اس لئے عربی زبان میں دعا مانگی ہوئی بہت جلد قبول ہو جاتی ہے